گلی گلی میں جا کر دہرانا ان کا افسانہ دو ہو واجب الاحترام محضرت مہمانانِ گرامی آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے وہ دور کی گزرا ہے جب چاوڑ طرف کاری گھٹائیں چھا گئی تھی سورج کی کنوں پر رات کی تاریخی رات جمع بیٹھی تھی چاند کی چاندی دم توڑنے والی تھی انسانیت اپنا صورت کھو بیٹھی تھی عورتوں کے ساتھ محسیانہ صورت کیا جانے لگا بیٹھی اور بیوی میں پپ ختم ہو گیا جو حاملِ تلوار تھا وہی رئیست قبیلہ بن گیا ہر طرف تینصافی کا عالم تھا زمین پر بے آلائی کا بوش تھا ان حالات پر تبدیلی لانے کے لیے خالب نے لنگ یزلے آمنہ کے لکھتے جگر کو نبی بنا کر بھیج دیا اس پر قرآن بھی نازد کر دیا دینِ اسلام جیسا مذہب بھی دے دیا لیکن پھر بھی ایک ایسی پوچ کی ضرورت تھی جو پوری دنیا کو اسلام کے ذریعے انسانیہ تک تاش پہناتی ربِ کائنات کو اس مقلوق پر رہم آ گیا اس نے قبو بیش ایک لاکھ چوپیس ہزار ستاروں کا انتخاب کیا جو عفت کی بلندیوں کو چھوٹے ہوئے پوری دنیا میں پھیل گئے اور دنیا کے کونے کونے میں جا کر دینِ اسلام کی پرشن کو تہرا دیا جنابیہ بیوکار یہ وہ فوج ہے جسے دنیا کے جناتوں انسان اصحابِ محمد کے نام سے جانتے ہیں جنہیں نبیہ ستاروں سے تشبیح تھی جن کا مقصد دین کی اشاعت تھی جو کلمہ حق کے لیے تلواروں کے سائے میں جینے لگے جو ایک دوسرے پر کٹ منڈے کو تیار تھے جو میرے امنہ سے راضی تھے اور میرا اللہ ان سے راضی تھا جنہوں نے ساری میں بانچارگی کی آرم مثال قائل کی جنہوں نے صفحہ کے دامن میں ان سکھا اے بستاقی صحابہ تو کیا جانے ایک صحابی کا مقام کیا ہے پہتہ جب بتاتا ہوں صحابی اسے کہتے ہیں جسے میرا نبی صدیق کہے صحابی اسے کہتے ہیں جس کے مشورے پر قرآن ناظر ہو صحابی اسے کہتے ہیں جسے جنہوں نے جنہوں نے کا مرتبہ حاصل ہو صحابی اسے کہتے ہیں جو نبی کا دامات بنے صحابی اسے کہتے ہیں جو نبی کے گندوں پر تاریخ بھرے صحابی اسے کہتے ہیں جس کی تاریخ اچھے مولانا پر اصد اللہ لگی ہو صحابی اسے کہتے ہیں جس کی تاریخ عشباللہ پر اصد اللہ لگی ہو صحابی اسے کہتے ہیں جسے صحب اللہ کا لقب بلے صحابی اسے کہتے ہیں جو قاتل میں وعی کہلائیں بلکہ میں تو کہوں گا صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جو چلتا زمین پر تھا لیکن کندوں کی آج جنت میں سنائی دیتی تھی جنابی آری مقال صحابہ کے مقام کو دیکھ کر شاعر بھی بول پڑا اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا بہر قوم بے دھڑک سب نے مالو زر دیا کسی نے سرس نہ دیا کسی نے نصف گھر دیا مگر آئیسہ کی بم نے دیا تو اس قدر دیا خدا کے نام کی سوا جو کچھ کھلا کر گھر دیا محترم صدر محترم صدر حضرات صحابہ کی قربانیوں کی گواہی تاریخ کے عراج درائل پیش کرتے ہوئے دیتے ہیں اور چیس چیس کر بتاتے ہیں کہ صحابہ کی ایمانی طاقت سے ہمیشہ کفر کا نام نشان مٹتا گیا اے والے چیسر اور پسرہ میں کوراں مچتا گیا کفر بدنام ہوتا رہا ہر عزیر صحابہ کی بدورت اطراف عالم میں نور ایمان کی زرپاشی ہوتی گئی ان عاشقہ رسول نے ہزاروں ظلمی سہے جانوں کی نصرانے بھی پیش کیے لیکن عزت اسلام پر کوئی داپ نہیں لگنے دیا ان کی شان میں تو شائع بھی بول پڑا صحابہ سے مفاقب نبی ہے تقاضہ عشق آقاقہ یہی ہے نبی کا عشق ہے ترے دل میں صحابہ کی محبت ناظمی ہے تبی گنشن صحابہ پھول اس کے جو ہے ان کتابے بوکلی ہے ہے جس کے قلب میں بغزے صحابہ بڑا بدبخت ایسا آدمی ہے مَا عَلِيْنَا إِنِ الْبَلَا